بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فرشتے کون ہیں اور کس کام کے لئے پیدا کیے گئے ہیں آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے فرشتے یعنی ملائکہ اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں ہماری نظروں سے گائب رہتے ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں ذرہ برابر بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جس کام پر اللہ تعالی نے انہیں مقرر کر دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکو میں ہر گھڑی اللہ کی حمد وہ سنا میں ہوتے ہیں فرشتوں کی تعداد فرشتوں کی گنتی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا حدیث شریف میں ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی ایک بارش کی بھی جگہ کھالی نہیں ہے جہاں فرشتے اپنے پیشانی سجدے میں رکھی ہو البتہ چار مشہور فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے نمبر ایک پر ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کی سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کا کام اللہ رب العزت کی کتابوں اور حق کام پر پیغام پیغمبروں کے پاس لانے کا تھا فرشتوں میں سب سے افضل ہے دوسرے نمبر پر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام قیامت میں سور فوکنے کا ہے ہمیشہ سور کو اپنے موں میں لگائے رکھتے ہیں کہ کب اللہ رب العزت کا سور فوکنے کا حکم آ جائے تیسرے نمبر پر ہے حضرت مکایل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسانے اور روجی پہنچانے کا کام پر مقرر ہے نمبر چار پر ہے اسرافیل علیہ السلام مخلوق کا جان نکالنے کا ذمہ اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو سوپا ہے فرشتوں کے مختلف کام چار مشہور فرشتوں کے علاوہ اور بھی کچھ فرشتے ہیں جن کے کام یہ ہیں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں ایک فرشتہ اس کے نیک کام کو لکھتا ہے تو دوسرا برے کام کو لکھتا ہے مطلب نامہ آمال لکھنے والے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے نام کرامن کاتبین ہیں کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں بچوں بڑھوں کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سوال پوچھنے پر مقرر ہیں ہر انسان کے قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کے نام منکر نکیر ہے کچھ فرشتے کو اس کام پر مقرر ہے کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے یا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا درود شریف پڑھا جاتا ہے یا دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہے اور جتنے لوگ اس مسجد شریف میں ان سب کی شرکت اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے پانچ میں میں ہے کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور ان کے کاروبار پر مقرر ہیں اور کچھ دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں چھے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارش کے اٹھانے والے ہیں کچھ فرشتے دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹی کا وقت دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح شام تبدیلی بھی ہوتی ہے صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن کے کام کرنے والے آ جاتے ہیں اثر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے کام کرنے والے آ جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیٹیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے رہیں گے پھر ایسے دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ